بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مشرق نیوز کے ساتھ میں ہوں زلیخ ناصر سب سے پہلے مشرق ہیڈ لائنز وزیراعلا بلوچستان جام کمال خان کا ٹویٹ بلوچستان کے مختلف اضلاع کے بنیادی مراکز صحت میں ٹیلی میڈیسن طریقہ کار علاج کے پائلٹ پروجیکٹ کا آغاز اب تک کرونا کے لیے کیے گئے مجموعی ٹیسٹ کی کل تعداد تین لاکھ پانچ ہزار چار سو بارہ ہے کرونا وائرس سے صحت گیا مریضوں کی کل تعداد دو ہزار چھ سو تیہتر ہے کرونا وائرس سے جانبھا مریضوں کی تعداد بہتر کمیونٹی بے سمبات کی تعداد ستاون ہے کسٹمز کوئٹا اور ایف سی کی مشترکہ کاروائی وفاقی حکومت کے احکامات کی روشنی میں ممبر کسٹمز آپریشن کی ہدایت پر کوئٹا کسٹمز اور ایف سی نورت نے کوئٹا کے نواحی علاقے کچھ لاکھ کے مقام پر بڑے پیمانے پر غیر ملکی سامان کی سمگلنگ چار کروڑ روپے کی غیر کی کوشش ناکام کر دی ڈی جی ہیلس بلوچستان ڈاکٹر سلیم عبدو کی پریس کانفرنس پوری دنیا کرونا کی وبا کا شکار ہے بلوچستان آدھا پاکستان ہے پریس کانفرنس کا مقصد کرونا کی صورتحال حکومتی اقدامات اور کرونا وائرس کے خلاف منفی پروپیگنڈرا کی توسیح کرنا ہے پیسٹھ کروڑ کی لاغت سے زیر تعمیر ہب بائی پاس پروجیکٹ تیزی سے تکمیل کے مراحل میں داخل ہے حکومت بلوچستان کی تدویز پر ہب بائی پاس پروجیکٹ کے پاس ایکنومک زون منصوبوں کی منظوری سے اس منصوبے کی افادیت میں اضافہ ہوا ہے کوہلو سے آپ کو اپڈیٹ کرے کرونا وائرس کے پیشن نظر صوبائی حکومت کے احکامات کی روشنی میں آج مکمل لاکڈاؤن رہے گا ٹرپٹی کمیشنر نصیر آباد حافظ محمد قاسم کاکر نے کہا ہے کہ پیٹ پیڈر کنال کی زیلی شاخوں کی ٹیل تک زرائی پانی کی منصفانہ تقسیم کے عمل کو یقینی بنایا گیا ہے آئی جی ایف سی کے حدایت پر قلعہ عبداللہ بھر کے مختلف علاقوں میں چڑی دل سے متاثرہ علاقوں میں فضائی سپری آج صبح ہیلیکاپٹر کے ذریعے شروع کیا گیا پنچگور کے علاقے سرادوک میں ٹرافک حادثہ دو افراد جانبہک ایک زخمی کرونا وارس کے خلاف وزیراعلا بلوچستان کی ہدایات پر بھروقت حفاظتی اقدامات ایمرجنسی بنیادوں پر پی سی ایس آئی آر میں پندرہ سو سے زائد آر ڈی اے میں دو سو پچاس اور چمن بورڈر پر تین ہزار افراد کے لیے کرنٹینہ کا قیام شہ ہزار سے زائد زائرین کو پندرہ روز کے لیے اشائے خرد و نوش طبی اور بنیادی سہولیات کی یقینی فراہمی کوئٹا اور تفتان میں ریلیف ایمرجنسی سنٹرز کا قیام لوگ ڈاؤن سے متاثرہ دو لاکھ چھاسٹھ ہزار سے زائد دہاری دار اور خاندانوں میں راشن کی تقسیم سفید پوش گھرانوں کو روٹی فراہمی پروگرام کے تحت کوئٹا میں اب تک چھ لاکھ پچیس ہزار نو سو سے زائد روٹیاں تقسیم متحرک ہے ہم تاکہ کرونا سے پاک ہو ہمارا وطن محکمہ اطلاع حکومت بلوچستان ہیڈنز آپ نے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیر علیہ بلوچستان جام کمال خان کا ٹویٹ آنے والے بجٹ میں مزید ازلاق و مواصلاتی رابطے سے منسلک کر کے صوبے کو مزید وست دی جائے گی ٹیلی میڈیسن کے ذریعے صوبے کے دور دراز علاقوں میں علاج و موالجے کی سہولیات کی فراہمی پی پی ایچ آئی کا اہم اقدام ہے سکریننگ کیے گئے کل لوگوں کی تعداد ساتھ لاکھ نوہزار نوہ سو باون ہے کرونا وارس کے نئے مریضوں کی کل تعداد تین سو اٹھتیس ہے کرونا وارس مصبت ریزلٹ کے مریضوں کی کل تعداد ساتھ ہزار چھ سو تہتر ہے کرونا وارس منپی ریزلٹ کی تعداد دو لاکھ ساتھ ہزار سات سو انتالیس ہے مشتبہ مریضوں کی کل تعداد تین لاکھ دو ہزار نو سو انسٹھ ہے کرونا وارس کے لیے کیے گئے ٹیسٹ کی تعداد ایک ہزار دو سو انسٹھ ہے اب تک کرونا کے لیے کیے گئے مجموعی ٹیسٹ کی کل تعداد تین لاکھ پانچ ہزار چار سو بارہ ہے کرونا وارس سے صحت گیا مریضوں کی کل تعداد دو ہزار چھ سو تہتر ہے کرونا وارس سے جانبھاق مریضوں کی تعداد بہتر کمیونٹی بے سمبات کی تعداد ستاون ہے کوہلو سے آپ کو اپڈیٹ کریں کرونا وائرس کے پیش نظر صبحی حکومت کے حکمات کی روشنی میں آج مکمل لاکڈ آن رہے گا کوہلو میں تمام چھوٹے بڑے کاروباری مراکز مکمل بن رہیں گے صرف میڈیکل سٹورز کھلے رہیں گے جمعہ کے اجتماعات کو مختصر اور حکومتی ایسو پیز پر مکمل عمل درامت کیا جائے پولیس کی بھاری نفری کا شہر میں گشت جاری ڈی جی ہیلز بلوچستان ڈاکٹر سلیم عبدو کی پریس کانفرنس پوری دنیا کرونا کی وبا کا شکار ہے بلوچستان آدھا پاکستان ہے پریس کانفرنس کا مقصد کرونا کی صورتحال حکومتی اقدامات اور کرونا وائرس کے خلاف منفی پروپیگنڈرہ کی توسیح کرنا ہے پاک آرمی نے بھرپور تعاون کیا سی ون تھرچی تیارے دیئے پاک پوچ کے ڈاکٹرز بھی کام کر رہے ہیں صوبائی حکومت پر الزمات بے بنیاد ہیں تنقید کرنے والے پہلے خود حکومن نے رہے کیا کیا بی ایم سی میں چاریس بستروں کا جدید سہولیات سے آراستہ یونٹ فال کیا گیا نازک مریضوں کے لیے بارہ وینٹی لیٹرز بی ایم سی میں فال ہیں نرسنگ ہوسٹل میں دو سو پچیس بستروں کا آئیسولیشن وارڈ قائم ہے سیول ہسپتال میں چھے وینٹی لیٹر اور پچاس بستروں کا آئیسولیشن وارڈ قائم ہے شیخ صاحب فاطمہ جناہ میں بھی بہترین سہولیات تھے ڈاکٹرز بیٹ چھٹی پر تھے خود گھر پر کورنٹ ٹائم تھے ہسپتال آئے موت ہوئی اسسسٹنٹ کمیشنر وکیل خان کاکڑ آخری سٹیج پر آئے تھے پلازما کے ذریعے علاج شروع ہو چکا ہے ڈی جی ہیلتھ بلوجستان ڈاکٹر سریم عبرو کا کہنا تھا کہ کچھ چیزیں جو صرف متعلقہ شعبے کے لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں محکمہ سہت نے خبردار کیا تھا اگر ایسو پیس کا خیال نہیں رکھا تو حالات اور سنگین ہو سکتے ہیں جولائی اور اگست کو کرونا اروج پر ہوگا عوام تاجروں سمیت اکثریت نے ایسو پیس کا خیال نہیں رکھا سات ہزار چھے سو سے زائد افراد کرونا کا شکار ہوئے اور تہتر افراد کی امواد ہوئی ہیں جولائی تک ایک لاکھ سے زائد افراد کے کرونا کے شکار ہونے کا خدشہ ہے بلوجستان میں کرونا کے پھیلنے کی شرعب بہت بڑھ رہی ہے دو سو چونسٹھ میڈیکل کے شعبے منسلک افراد سمیت ڈاکٹرز کرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں پانچ ڈاکٹرز اور چار نرسز کی امواد ہو چکی ہیں ٹیسٹ مسئلے کا حل نہیں مساجد اور ٹرانسپورٹ میں کوئی ایسو پیز پر عمل درامت نہیں کر رہا سابق وزراء اور موجودہ ارکان اساملی وائرس کا شکار ہو رہے ہیں حکومت اور ڈاکٹرز کے خلاف منفی پروپیگنڈا ہو رہا ہے صحافی اور وقلہ کمیٹی بنا کر اقدامات کا جائزہ لیا جائے زمینی حقائق کا جائزہ لیں پاک آرمی ایف سوی محکمہ سہیت کے ساتھ فرنٹ لائن پر کام کر رہی ہے اور چھانیوں میں ایسو پیز پر مکمل عمل درامت ہو رہا ہے پیسٹ کروڑ کی لاغت سے زیر تعمیر ہب بائی پاس پروجیکٹ تیزی سے تکمیل کے مراحل میں داخل ہے حکومت فلسستان کی تدویز پر ہب بائی پاس پروجیکٹ کے پاس ایکنومک زون منصوبوں کی منظوری سے اس منصوبے کی افادیت میں اضافہ ہوا ہے ہب بائی پاس کے پل اور دیگر تقنیقی کام نوے فیصد متعلقہ محکموں کے اگزیکٹیو انجینئر میر ولید احمد لہڑی کے دور میں مکمل ہو چکے تھے تیس جون سے پہلے ہب بائی پاس کی تکمیل کے لیے ٹھیکے داروں کو پروجیکٹ سائٹ پر بھاری مشینری فراہم کر دی گئی ہے اور سڑک کو بلیک ٹاپ کرنے کے لیے مختلف سیکشنز پر کام تیزی سے جاری ہے سرکاری ذرائع کے مطابق ہب بائی پاس منصوبے یہاں کے عوام کے لیے حکومت بلوجستان کی طرف سے ایک توفہ ہے اور یہ ایک بڑی کامیابی ہے جس کی تکمیل سے لسٹ بیلا میں تعمیر و ترقی کے لیے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا اور ماسٹر پلان کی منظوری بھی دی دی جائے گی ماسٹر پلان پروجیکٹ کے پروجیکٹ ڈائریکٹر کے لیے سپریٹینڈنڈ جینئر کلالہ جوین سی اینڈ ڈبلیو کو مقرر کر دیا گیا ہے نیس پاک سمیت ملک کے سرکردہ آرٹیکلچر فرمو نے کنسلٹنسی کے لیے اپنی خدمات پیش کی ہیں لسٹ بیلا کے عوام نے سماجی اور اقتصادی ترقی کے ماسٹر پلان کی منظوری اور لسٹ بیلا کے عوام کے میار زندگی بلند کرنے پر حکومت بلودستان کا شکریہ دا کیا ہے کلیکٹر کسٹمز کوئٹا عبدالوحید مروت کو خفیہ اطلاع ملی کہ سمگلرز ایک بار پھر کچھ لاک اور ان سے منسلک علاقوں میں جمع ہو کر غیر ملکی سامان سمگل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے لیے بڑے منظم طریقے سے بڑے بڑے گدام بنائے گئے ہیں اور اس میں سامان جمپ کیا جاتا ہے اور مناسب موقع کی انتظار کے بعد اسے کوئٹا اور اندرون ملک سمگل کرنے کی کوشش کریں گے جس پر کلیکٹر نے بڑے منظم اور جامعہ تیاری کے لیے ایف سی نوٹ کا تعاون حاصل کر کے ایڈیشنل کلیکٹر یاسر کلہور ڈیپٹی کلیکٹر کسٹمز اکبر جان کو ہدایت جاری کی جس پر انسپیکٹر شہزاد اختر اور دیگر سٹاف وما ایف سی نوٹ ریجن نے کچھ لاک میں واقعے دو بڑے گدامز پر چھاپا مارا اور تین ٹرک سامان جن میں بڑے پیمانے پر غیر ملکی سامان پان پر آکھ چھا لیا ڈرائی فروٹس چائنیز نمک جو صحت کے لیے مزدر ہے سگریٹس اور ویلڈنگ روڈز اور الیکٹرانکس مسنوعات بغیرہ شامل تھے جو قبضے میں لے لیا گیا کسٹمز اور ایف سی کی یہ ایک بہترین کوشش تھی جس سے میمبر کسٹمز آپریشنز اور کلیکٹر نے سراہا ٹرپٹی کمیشنر نصیر آباد حافظ محمد قاسم کاخر نے کہا ہے کہ پیٹ فیڈر کینال کی زیلی شاخوں کی ٹریل تک ذرائی پانی کی منصفانہ تقسیم کے عمل کو یقینی بنایا گیا ہے نصیر آباد ذلزلہ انتظامیاں ٹریل کے ذمہ داروں کو ان کے حصے کا پانی پراہم کرنے کے لیے کوئی قصر نہیں چھوڑے گی پانی کی منصفانہ تقسیم میں کسی قسم کی زیادتی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی اس کے لیے تمام تر اقدامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے محکمہ آباد پاشر کے عملے کے ساتھ ذلہ انتظامیاں کی افسران بھی اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں تاکہ ٹریل کے ذمہ داروں کو ان کے حصے کا پانی مل سکے اور غیر قانونی طریقے سے لگائے گئے واتر پمپس اور واتر کورسز مسمار کیے جا رہے ہیں اور پانی چوری کرنے والوں کے قلاب پر پور انداز میں ایکشن لیا جا رہا ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے پیچھوی جا کینان اور اس کی زیلی شاخوں پر غیر قانونی واتر کورسز کے خلاف کارروائی کے دوران بات چیت کرتے ہوئے کیا اس موقع پر اسسسٹن کمیشنر ڈیرہ مراد جمالی غلام حسین بھنگر تحصیل دار ڈیرہ مراد جمالی بہادر خان خوصہ سمیت محکمہ ایرگیشن کا عملہ بھی موجود تھا ڈیپٹی کمیشنر نصیر آباد حافظ محمد قاسم کاکر نے کہا کہ صوبائی حکومت کی جانب سے زرائی پانی کی منصفانہ تقسیم کے عمل کو ہر صورت یقینی بنانے کے حکمات جاری ہوئے ہیں آئی جی ایف سی کے حدایت پر زلہ قلعہ عبداللہ بھر کے مختلف علاقوں میں چڑی دل سے متاثرہ علاقوں میں فضائی سپری آج صبح ہیلیکاپٹر کے ذریعے شروع کیا گیا آئی جی ایف سی کے حدایت پر زلہ قلعہ عبداللہ بھر کے مختلف علاقوں میں چڑی دل سے متاثرہ علاقوں میں فضائی سپری آج صبح ہیلیکاپٹر کے ذریعے شروع کیا گیا جس کی نگرانی ایف سی تیراسی ونگ کے کمانڈر کرنل امران اور محکمہ زراد کے ہلکار کر رہے ہیں سپریے چڑی دل سے متاثرہ کھڑی فصلوں اور باغات پر جاری ہے جو بیس کلومیٹر پر محیط متاثرہ علاقوں پر سپریے کا عمل مکمل کیا گیا محکمہ زراد کے مطابق اس وقت پورے ظلے میں چڑی دل نے ہزاروں ایکڑ پر پھیلے باغات کو شدید نقصان پہنچ جایا ہے پنچگور سے آپ کو ایک افسوس ناک پاکے سے اگاہ کریں پنچگور کے علاقے سرادوک میں ٹرافک حادثہ دو افراد جانبہاک ایک زخمی تفصیلات کے مطابق پنچگور کے نواہی علاقے سرادوک میں مزدہ پیک اپ گاڑی اور موٹر سائیکل میں تصادم کے نتیجے میں دو افراد جانبہاک اور ایک زخمی ہو گیا جانبہاک ہونے والوں میں تلہ بشیر اور نصار اختر شامل ہیں جبکہ احتشام زخمی ہو گئے پولیس نے ڈرائیور کو گرفتار کر کے گاڑی کو اپنی تحویل میں لے لیا نیوز ٹوڈیو سے پھل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ اور دیکھتے رہیے مزید نیوز